ہم مسجد پہ کھڑے تھے کسی بات پہ ہم بہت زیادہ کھل کھلا کے آنسے جب واپس آئے تو پیز صاحب ابباج نے پوچھا سلانے وقت سلانی جگہ پر کھڑے ہو کر بڑی اونچی ہنس رہے تھے کیا بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت فقر کا نازک اور لطیف بات ہے جو کہ عام شخص کی اپروچ نہیں ہے آج سے چھپی سال ہو گئے ہیں مجھے پات پتن شریف حاضر ہوتے ہیں وہاں پیران اعظام کیے بے تاہشہ آمد رہتی ہے باہر کے ممالک سے بھی آتے ہیں اور پاکستان سے بھی شخصیات حاضر ہوتی ہیں دربار شریف پر لیکن میں نے اپنے والد صاحب قبلہ کی مثال تھا ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسا بزرگ نہیں گزرا میرے والد صاحب قبلہ میاں بشیر حسین صاحب صاحب گرج میں ہی پیدا ہوئے اور یہاں اپاڑا میں آپ نے تعلیم آصل کی اپاڑا میں ہمارا مکان تھا یہاں وہ رہتے تھے اور وہاں ہی انہوں نے تعلیم آصل کی اور بچپن ہی سے انہیں اس فقر کی لائن کا لگاؤ تھا بچپن میں ہی انہوں نے اس طرف کلاش مرشد شروع کر دی اور رات دن اسی طبوں کو دعو میں رہتے کہ کوئی پیر کامل مل جائیں تو اکبر شریف میں یہاں ہی نزدیک گاؤں ہیں دو تین میل کے فاصلے پر اکبر شریف یہاں ان کا پیر خانہ ہے سید نادر علی شاہ صاحب چستی صابری سرکار کے وہ دستے ویعت ہوئے اور سارا فیض انہوں نے وہیں سے حاصل کیا میرے وائر صاحب قبلہ کی تاریخ پدائش انیس سو پندرہ اور تاریخ وفایت انیس سو چوراسی انتی جون قبلہ عالم جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ صحابت فرماتے تھے سخیوں میں ان کا ایک نام ہے ایک عورت اس کے پاس ایک ہی بینس تھی جو اس نے پالی تو وہ مر گئی وہ یہاں سے تین چار میل دور رہتے تھے وہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اببا جی کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں عرض کریں کہ ہمارے پاس ایک ہی بینس تھی تو وہ مر گئی ہے لیکن ادھر ان کے آنے سے پہلے اببا جی نے ایک ملان کو ایک بینس تھی اور کہا کہ یہ ان کے گھر چھوڑا ہے وہ بینس ان کے پاس سے گزری اور انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بینس ہمارے گھر جا رہی ہے وہ ادھر آ کے اببا جی سے انہوں نے بہت آہوزاری کی اببا جی نے فرمایا مولا کرم کرے گا آپ گھر جائیں یہ نہیں بتایا کہ میں نے بینس جو ہے وہاں بیج دی ہے جب وہ گئے تو انہیں دیکھا تو ان کے دروازے پر بینس پڑی ہوئی تھی انہوں نے ادھر ادھر سے پوچھا کہ یہ بینس کون بان گیا انہوں نے کہا کہ وہ آرمی آیا تھا تو وہ درویش برج کا معلوم ہوتا تھا برج جیوے خان کا جو یہاں بان گیا تو وہ صحاوت ان کی جو تھی وہ ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا جو بھی ہاتھ میں آیا ہے وہ انہوں نے اسی وقت پکڑا دیا یہ میرے پاس بھی ایسے بچے موجود ہیں یہاں بھی کھڑے ہیں جو غیر مسلم تھے اور کیا کہتے ہیں وہ مسلمان ہوئے میرے والدے محترم کیولہ پیر میاں بشیر حسین صاحب کا حسن سلوک دیکھ کر کسار و محبت کا جذبہ دیکھ کر بفتار والا چاکہ ہمارے قریب ہی ہے یہاں کرسچینوں کی ایک کافی تعداد رہتی ہے وہ بزرگ تو آپ صوت ہو گئے ہو گئے جو کہ اببا جی کے قریب ہوئے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ویسے بھی اببا جی ہندووں سے سکھوں سے کرسچین سے مائنورٹیز جتنی ہیں پاکستان کی اس کے علاوہ ہم بھی ان کے فنکشنز میں دیوالی میں اور کیا کہتے ہیں پیچھے گروہ صاحب کا دن تھا تو ہم بھی وہاں انکانہ صاحب بھی یہاں لاؤر ان کی ایبا گاوام میں گیا تھا وہاں سردار شام سنگھ سردار درشن سنگھ نے بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور بہت پیار کیا اور انہوں نے ہی مجھے حالانکہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا انہوں نے ہی میرے والد صاحب کی مجھے وہ باتیں بتائیں جو میں حیرت میں ہو گیا تو اسی وجہ سے مجھے چاند دن پہلے میں بورے والد گیا ہوں جہاں بہت زیادہ کرسچین مائنورٹی نے امن کمیٹی میں میری وجہ سے شمالیت اختیار کی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ موسیقی سے تو سلسلہ چستیاں اور صابریہ میں تو موسیقی جو ہے وہ ہر وقت جاری و ساری ہے دربار شریف حضرت بابا فریض الدین مساہود گانی شکر فرد عالم بیعت فریض چستی سرکار پہ تبلہ کبھی باندی نہیں ہوا رات دن محفلیں سما جاری رہتی ہے تو یہ تو ہماری خوراک ہے بلکہ ہمارے روح کی گزہ ہے اس کے علاوہ مجھے لطا کے گانے بھی بہت پسند ہیں محمد رفی صاحب نے بھی جو چاند گانے پرانی موسیقی جو ہے اس میں ایک زیادہ ٹیسٹ ہے اور اس میں اس میں بھی روحانیت ہے جو گانے ہیں ان میں بھی روحانیت ملتی ہے میری لگن زیادہ حضور حضرت بابا فریض الدین مساہود گانی شکر سے ہے کیونکہ مجھے عرصہ چھپی سال ہو گئے ہیں وہاں حاضری دیتے اور جمعہ رات کو میں پیش ہوتا ہوں میری کوئی غیرادری نہیں لیکن وہاں سے میں آتا ہوں تو مہینے کے بعد جانا ہوتا ہے تو آگے دوسرے دن ہی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ مجھے پھر جانا چاہیے اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں حضور کے سلام کر کے دو میل باہر آیا ہوں تو پھر میں نے کہا گاڑی پیچھے واپس کریں پھر چلیں اور پھر میں مدربار شیف کا بار تو آپ شروع کر دیتا ہوں تو یہ میری ایک حضور کی کرم بکشی کی وجہ سے ان سے چاہت ہے اور یہی میری عقیدت ہے اور یہی میرا سارا کچھ ہے ادھر ہی ہے میں نے ایسا موقع ہی نہیں کبھی دیا کسی کو کوئی مجھ سے نراض ہو اور جب اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے سے نراض ہے اور نہیں ملنے آیا تو میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں بھائی ہے اگر تم نے محفوظ کیا ہے تو اس کی مجھے معافی دے دیں